موسیقی اسلام علیکم ہلو ان ویلکم ٹو سپورٹس روم میں ہوں آپ کا مزبان نجیب الاسنین ناظرین آپ سب کو پاکستان کی اس کامیابی کی بہت بہت مبارک باد یہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی ٹیسٹ ٹرکٹ کے لیے کیونکہ چوالیس ماہ سے ہمیں جیت نہیں ملی تھی گیارہ ٹیسٹ میچز ایٹ ہوم ہم جو تھے وہ جیت سے دور تھے شان مسود ایس کیپٹن چھے ٹیسٹ میچز ہو گئے تھے اور ان کو پہلی کامیابی وہ ریجسٹر نہیں کر پا رہے تھے تو یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں تھی ساری بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے فیوچر کا کچھ پلان نہیں کیا اس میچ سے آگے کیا فائدہ ہوگا اور یہ ایک چھوٹی موٹی سی کامیابی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے بہت خوشی کا دن ہے اور اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے پاکستان نے انگلینڈ کو 152 رن سے شکست دے کے سیریز ایک ایک سے برابر کر لیا ہے ساجد خان اور نومان علی نے وکٹیں تو لیں ریکارڈ بھی قائم جی تو ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں ہر سپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب اور کامران اکمل نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے شاہد صاحب اسلام علیکم ویلکم تو دی شو بہت بہت مبارک سب سے پہلے یہ بتائیے محول کیسا ہے جیت کے لیے ہم اتنا ترس چکے تھے ڈریسنگ روم میں بھی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوگی فینس بھی بڑے خوش ہوں گے آپ لوگوں کو بھی بڑے دنوں بعد لائیو جیت دیکھنے کو ملی ہے کیا کہیں گے خیر مبارک خیر مبارک جس طرح کہا جاتا ہے پنجاب میں اور پورے پانستان میں مبارک بات پر خیر مبارک کہتے ہیں تو بالاخر پاکستان نے وہ راز دھون لیا وہ کھویا وہ راز وہ بھولا وہ راز وہ بھٹکا وہ راز کہ ہمیں سپن سے انگریز ٹیموں کو انگلینڈ، آسٹریلیا، ساؤت اپریقہ زمباوے انیشکلز دینی ہے ٹوٹل انگلینڈ کی جو کاؤنٹی کرکٹ ہوتی ہے اس میں صرف بائیس پرسنگ گیندے سپنرز کراتے ہیں تو ان کو سپنرز اتنے کھیلنے کی آزدت نہیں ہوتی اور بالاخر ہم نے یو سپچ پر کھیل کر ایک ثابت بھی کر دیا جس پر سپن ہو سکتی ہے تو یہی وہ فارمولا ہے جس سے پاکستان ان ٹیموں کو ہرا سکتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ فارمولا حاصل کر دیا اور یہ بھی بہت درست ہے یہ بھی بہت درست ہے کہ شان مسود نے کہا کہ یہ اوورنائٹ مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ہوم ایڈوانٹیج کیا ہے یہ شاہین شاہ فریدی بھی کہتے کہتے باہر ہوگا ہے یہ نسیم شاہ بھی کہتے کہتے باہر ہوگا ہے یہ حسن علی بھی کہتے کہتے باہر ہوگا ہے تو بلاخر ہم نے ڈھونگا کہ ہمارا فارمولا کیا ہے یہ ظاہر سی بات ہے شان ان کو ان کی کامیابی پہ اور اس پہلی جیت پہ ایس کپٹن بہت بہت مبارک بات لیکن رول ان کا بھی کچھ خاص نہیں ہے تو ظاہر ہے اوورنائٹ فارمولا کی بات آپ تو وہ بھی کریں گے جیسے بہت سارے لوگ اور بھی کر رہے ہیں کامران کیسا دیکھتے ہیں اس کامیابی کو کیونکہ آپ نے تو کار تھا اس طرح کی ٹیم پہلے بنا لیتے تو وائٹ واش بھی نہ ہوتا جو دو ہزار بائیس میں ہوا تھا دیکھیں پہلے تو میں تو بڑا خوش ہوں بڑی نیشن بھی بڑی خوش ہے تین سال لگ گئے ہم لوگوں کو اوور تری یہ کہ ہمیں کوئی تیس مچ میں جیت ملی اپنے ملک میں اور یہ فول کریٹ ٹیم کو ڈیفنیٹلی جاتا ہے تھا ٹیم کھیلی ہے مینجمنٹ کو مواری بات لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو حق دار ہے وہ سلیکچن کمیٹی ہے ہندر پسند جنہوں نے اوور نائٹ ڈسین لیا یہ پچ بنانے کا اپنے سپننس کو کانفیدنس دینے کا جو ہم لوگوں نے تین ساڑھے تین سال اپنے سپننس کو دفن کر دیا ہوا تھا ہم نے اپنے فاس بولرس کو دفن کر دیا ہوا تھا اپنے چکروں میں اس پاکستان کے لیے نہیں صرف اپنے چکروں میں اپنے فینس کو خوش کرنے کے لیے جو سوٹھے میڈیا پہ آرمی بٹھائی ہوئی تھی جو پاکستان کی کرکٹ کو نیچے لے کے گئے ہیں ابھی شاہد بھائی نے بات کی ہے انگلین ٹیم اپنی کانٹی کرکٹ میں بیس پرسنگ بائی پرسنگ سپنٹ کھیلتی ہے ہم اس پر کیوں نہیں ہمیں سارا پتا تھا سب پتا تھا مینجمنٹ کو بھی پتا تھا پلیروں کو بھی پتا تھا یہ بات کرنے کی اس سے پہلے انگلینڈ دوزار پانچ میں بھی آئی ہے مصبا کی کپتانی میں بھی آئی ہے یہ بھی سارے کھیل رہے تھے کیا ان کو پتا نہیں تھا صرف کیا تھی نیگیٹیف اپروچ نیگیٹیف بندے پاکستان کی کرکٹ میں جو پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کر رہے تھے اپنے چکروں میں جنہوں نے ہلا شیری یہ دیو ہی تھی ایزا ٹیم بھی کھیل رہے تھے اپنے پرسنل مائل سٹونگ کے لیے کھیل رہے تھے کامران اس میں کتنی حقیقت ہے کہ ہمارے بلے باز بھی نہیں چاہتے جو بڑے نام ہوتے وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کی پچس بنیں کیونکہ پھر ان کے رن بھی نہیں بنتے دیکھیں بلے باز پلیز آپ جب تک اپنا سسٹم سٹونگ نہیں کریں گے اس میں وہ کس میں کمفرڈیبل ہے آپ نے یہ پیچ دکھا کے ان کو اسی دن مورالی نیچے کر دیا تھا جب پتا چلا کہ اب ہم تین تین سپننرز کھلائیں گے دو فاس بولر سرف اناؤنس کی ہے اسی ٹائم وہ انڈر پریشر آگے دیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو دلیری اور پلاننگ چاہیے ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا کہ ہم انڈیا کیسے دارتے یہ ہارتے ہیں اب دیکھیں اب میں اتنی امپورڈنٹ بات میں کرنے لگا ہوں کہ کون ہے ذمہ دارت مجھے ایک بات بتائیں کون ہے یہاں تک کرکر لانے کے لیے آپ اچھا کریں گے تو ہر کوئی اپریشیٹ کرے گا آج پاکستان کی یہ جیت ملی ہے نا یہ آپ کی دمیسٹی کو مبارک بات ہو بلکل دمیسٹی کو مبارک بات ہو دمیسٹی کے پلیئروں نے یہ جیت لوائے گا جو کنٹینیو کھیلتے ہوئے آرے ہیں انہوں نے نہیں جیتوایا آپ دیکھیں ساجی نے جیتوایا جو چھ سال سے آٹھ سال سے دمیسٹی کھیل رہا نمان علی آج وہ نظر آیا کہ جس نے دمیسٹی دس بارہ سال سے وہ کھیل رہا کامران گولان چھ سال سے ڈکے کھا رہا پندرہ سولہ سوہ کرنے کے بعد آ کے اس نے سوہ کیا کوئی ایسے اوور نائٹ نہیں ہوا ابھی شان میں جو مجھے افسوس ہوا کہ شان نے کہا کہ یہ اوور نائٹ بنا سکتے انڈیا اپنے ہر وینیوں پر اپنے مطلب کی وکڑ بناتی ہے اس کے لئے دل جگرہ چاہیے ہوتا ہے پوزیٹیو رہنا ہوتا ہے آپ انڈیا میں بھی بنا سکتے ہیں بے شک وہاں پہ پانچ سو بنے ہو ایک دن میں پہ چتر اووروں میں آپ پیچ ویکی بنائی نہیں ہے آپ نے وہاں پہ بن سکتی ہے آپ دلیری دکھائیں یہاں پہ پھر نظر وہی آرہا مجھے تاثر نظر آرہا کہ اپنی پرفارمنس نہیں ہوئی تو میں آپ ایسی سٹیٹمنٹ دوں ایسی سٹیٹمنٹ میرے خاص سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے نہ پاکستان کے لئے نہ پی سی بی کے لئے بڑی مشکل سے جیت ملی ہے اس پاکستان کو خوشی ملی ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے ملکل صحیح ہے بگر در رسک بگر در ریوارد جو فیصلہ کیا سٹار کھلاڑیوں کو بٹھانے کا لیکن بات ہوتی ہے کام سے نام سے کچھ نہیں ہوتا وہ جو کام ہے اس سے فائدہ ہوا بھی شاید صاحب بڑے ناموں سے جیت نہیں ملتی پرفارمنس سے ملتی ہے کیا کہیں گے بلکل ایسا ہی ہے اور جیسے کامران نے کہا کہ در ریوارد جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا بڑا تحریکی سیاسی جوٹ ہے پورک کو ازدھو سیاسی محافت سے یہ جملہ ہم چرہتے ہیں کہ آپ در ریوارد کو ازدھو آپ کو ریڈ بول میں وہ ہمیں سارے سارے کرکٹیٹر وہ ہمیں سارے کرکٹیٹر کلانے پڑیں گی جو سارے سال سے ریویشٹی کرکٹ کرنا ہے ساجید خان نے ایک ٹیس میچ میں بارہ آؤٹ کیے بغنی دیش میں ساتھ پیسے ان کے پاس اوپر کے ٹاپ کے پلے زیادہ تار نیفت ہینڈر ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں بغنی دیش کے خلاف کلانیا جیا وہ آتے ہیں نکال دی جاتے ہیں آتے ہیں نکال دی جاتے ہیں انہوں نے ٹی وی پہ پوست میچنا کی بغنی لیکن پھر بعد میں ان کو سمجھا دیا گیا کہ بھائی پریس کانفرنس اس طرح سے مت بولا وہ واقعی بلکل صحیح کہہ رہا ہے کہ ایک ٹیس میچ ہے آسٹریلیا کے خلاف آپ نے صرف نیتھن لائن سے ڈر کر آپ نے پاٹھا پیچھے بنا دی اور آپ اسی نیتھن لائن کی وجہ سے ہار گئے اس میں سازی سے اس کی اچھی بولنگ نہیں کہ آپ نے سپن کی پچھے ہی دی اس کو آپ نے سپنر کی اس کو فیلڈ ہی نہیں دی تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ٹیموں کے خلاف آپ نے سپنر سے اور کچھ ٹیموں کو آپ نے فاس بولر سے شکر دے گی تو آپ کے پاس پوری تیاری ہونی چاہیے پچھوں کی تیاری ہونی چاہیے آپ اچھی پچھ بنا کر اسی طرح یہ سیٹسو جیتے ہیں تاکہ پانہالی پریڈ بلکل صحیح بات ہے آگے بڑھنے کے لئے اگلا ٹیسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے مزید بات کریں گے کامران ہمارے ساتھ ہیں شاہدہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہاں لے تینک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے glad you have you back once again to sports room شاہدہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں شاہدہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے اور پنڈی کے لئے اب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہاں پتہ نہیں اس طرح کا ٹریک بٹریک بن پائے گا کچھ ہمارے سپنرز کو سپورٹ مل پائے گی تیز بولر میں ابھی بھی ہم پھس رہے ہیں ہماری پرابلم ہے ہمارے پاس کوئی ایکسپریس پیس ہے نہیں یا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی سکل اچھی ہو کیا کہیں گے آپ فیصلہ کرنا پڑے گا فورا نہیں اس لئے کہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے چوبیس تاریخ سے ٹیسٹ میچ شروع ہے آپ پچھ ایسی تیار کریں کم پانی دیں اور اس کو ایسے رول کریں کہ جیسے اس طرح سے بنائیں کہ جیسے کم از کم چوتھے اور پانچھے دن تو سپن ہو اور آپ لکی لی یہاں پر ٹال جیت گئے تھے اگر ٹال جیتے تو شاید ٹیسٹ میچ کسی اور طرف بھی جا سکتا تھا ان سب چیزوں سے نہ ڈریں اور حکمت اعملیت نہیں بنائیں ایک فاز بولر کھلائیں اس ٹیسٹ میچ میں آپ کو پتہ چل گیا کہ زاہر محمود اضافی سپنر تھا اس کو بلکل بلکل صحیح بہت ملے پورے میچ میں تو یہ دونوں کافی ہیں آپ کے پاس سلمان آگا بھی ہیں آپ کے پاس تھوڑا بہت سائم آیو بھی بولنگ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس سپنر ہیں آپ کو ایک اچھا فاز بولر کھلانا ہے اور وہ فاز بولر جس کی چار سو وٹیں ہیں فرس کلاس کرکٹ میں وہ آپ کا میر حمزہ ہے میر حمزہ ہے وہی option بنتا ہے بلکل صحیح بات ہے آپ نے جہاں یہاں پہ عزت دیئے domestic کرکٹرز کو یہاں پہ بھی پنڈی میں بھی domestic کرکٹرز بلکل صحیح ہے بہت بہت شکریہ شاہر آپ ہمارے ساتھ تھے اور ایک بار پھر آپ کو پاکستان کی یہ جیت مبارک اس جیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی پوزیشن پہ پہنچ گئے ہمیں بس اب یہاں سے آگے جانا ہے اور جو حکمت عملی یہاں اپلائے کی ہے کہ ڈرنا نہیں ہے کسی بھی فیصلے سے کوئی بھی ایسا ڈیسیشن جو کہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا ہو وہ لینے سے گھبرانا نہیں ہے آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی دیجئے اپنے ویزبان نجیب الحسنین کو اجازت اپنا بہت خیال رکھی ہی دیجئے ہی دیجئے